سورہ التوبہ کی آیت نمبر 97 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے سورہ التوبہ کی آیات جو ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا ہم صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاعراب اشد کفرا و نفاقا آرابی لوگ جو ہیں یعنی پینڈو لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں بادیا نشین لوگ یہ کفر اور نفاق کے اندر زیادہ سخت ہیں آج بھی آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں جو کٹر ہیں اپنے فرقے کے اندر وہ اتنے کٹر ہیں کہ دوسروں کو جینے کا حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے گاؤں ایریے کے لوگ کیونکہ تعلیم نہیں ہے پھر ان کی ایک مصروفیات اس قسم کے ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں وہ ولی نرمی نہیں رہتی سخت کام کر کے ان کے اندر سخت مزاجی آگئی ہوتی ہے صرف اپنی کمیونٹی کی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں شہر کے لوگ تو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو انہیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا گفتگو کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے پھر تعلیم کی وجہ سے انسان ایڈوکیٹ ہو جاتا ہے گاؤں کے لوگ بادیا نشین آرابی لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر زمین میں پانی لگانے کے ایشو کے اوپر جھگڑے کے اوپر نسل در نسل قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایسے گاؤں ہیں اس زمانے میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے کے جو آرابی لوگ ہیں پینڈو بادیا نشین گاؤں کے رہنے لوگ یہ زیادہ سخت ہے اپنے کفر میں بھی اور منافقت کے اندر بھی وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور یقیناً یہ زیادہ حق دار ہے اس بات کے کہ وہ بے علم ہو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دین کے نازل کیے ہیں اپنے رسول کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ انہیں بینیفیٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا ہے کہ ہے جو پینڈو آنپڑ جاہل ان کا شہر کے لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو یقیناً وہ زیادہ حق دار ہے کہ وہ دین کے معاملے میں زیادہ بے علم ہو یہ ایک ایسپیکٹ ہے ان کی زندگی کا جو علم کی کمی کی ورہ سے جہالت کی ورہ سے ایک نیٹوریس چیز ہے جو ان کے ساتھ جوڑی بھی ہے لیکن دوسری طرف ان پینڈو لوگوں میں سے جن کو بات سمجھ آ جاتی تھی وہ دلیری میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے کیونکہ جو پڑا لکھا بندہ ہے وہ تو دس دفعہ سوچتا ہے معاملات کرتے ہوئے لیکن انپڑ بندہ جو اپنے لیڈر کو فالو کرنے والا ہوتا ہے اس حوالے سے اگر وہ بائی چینس اس کا لیڈر صحیح راستے پہ ہو تو اس لیڈر کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں تو عرابی لوگوں میں ایسے بھی تھے ان کا ذکر بعد میں آئے گا پہلے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے جو لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے ومن الاعراب اور انہی پینڈو لوگوں میں ایسے سخت مزاج قسم کے اسلام کے دشمن ہے مَن يَتَّقِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اپنے حق میں کہ یہ زبردستی کا ٹیکس اللہ تعالی نے ہم پر لگا لیا ہے ناؤزباللہ وَأَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور وہ بس اس انتظار میں ہے کہ زمانے کی گردش آئے یہ نبی دنیا سے چلے جائیں ابھی تو مجبوراً اور عیش کے قبیلے کے غلبے کی ورہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن ایک وقت آئے کہ یہ دنیا سے چلے جائیں قرآنِ دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو منافق یا کمزور ایمان بنے لوگ اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے بخاری مسلم میں آئے کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے آئے تو انہیں سب سے بڑا چیلنجی منکرینِ زکاة کا تھا دیکھیں نا یہاں صحیح اللہ تعالی نے پہلی بتا دیا تھا کہ یہ جو زکاة کا ٹھیک ہی جاتی ہے اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں تو جو نبی الاسلام کی پاور کی وجہ سے آپ کے غلبے کی وجہ سے اس وقت تو زکاة دیتے تھے لیکن دل میں تاوان اسے سمجھتے تھے تو یہ یقینی بات تھی کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے حضور کے خلیفہ کو کہاں سے وہ تاوان دینا ہے بقول ان کے ناوذب اللہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ وہ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف کتال کیا اللہ تعالی نے غیبی مدد فرمائی اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہے تو مسلمان تھے کلمہ گو اہلِ قبلہ جن کا ذکر سورہ الہجرات میں بھی آئے گا یہ عرابی لوگ کہتے ہیں پینڈو بادیا نشین کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخلی نہیں ہوا ابھی تو تم نیک عمال کروگے پھر گریجولی ایمان کے حق دار ہوگے یعنی وہ نبی الاسلام کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام ڈالیں گے اور پھر نبی الاسلام کی فات کے بعد یہ لوگ مرتد ہوئے انہی کے بارے میں مخاری مسلم حدیث ہیں میرے حوضے کو اثر پہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں یہ میرے صحاب ہیں مجھے بتا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تو یہ وہی لوگ ہیں سنندارمی میں حدیث ہے المستدرگل الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا نبی اللہ کی مدد آ پہنچی ہے فتح مکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہو رہے ہیں یعنی حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا غلبہ دیا ہے چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا اس قبائلی سسٹم کے اندر قریش کے قبیلے کے سردار کا یعنی رسول اللہ کا سب پہ غالب ہونا اس کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے آپ کو ایسے بادشاہ تسلیم کر لیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی لیکن بائی چینس وہ ایسے بادشاہ کی بیعت کر رہے تھے جو اللہ کا پیغمبر بھی تھا اس کی وجہ سے اس پیغمبر کا دین قبول کرنا بھی ان کے اوپر obligatory ہو گیا تھا بعض تو اس وقت اس طریقے سے مسلمان ہوئے وقت کے ساتھ اللہ نے انہیں پکا بھی کر دیا ایمان میں لیکن کہ یہ ایسے تھے جو حضور کی فہد کے بعد پھر پلٹ گئے یہ تھے وہ لوگ تو یہ المستدر الحاکم اور دارمی میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے جب یہ آیات تلاوت کی تو پھر آپ نے فرمایا انقریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ جس طرح یہ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں اسی طرح تھوک کے حساب سے یہ نکل بھی جائیں گے اور پھر اللہ طرح نے جانسار جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ان کی مدد فرمائی اور ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان فتروں کے اوپر قابو پایا بلکہ رومنز اور پرشینز جو اس وقت کی سپر پاورز تھی جن کے مقابلے میں مسلمان عددی اکثریت کے اعتبار سے بھی اور اسلے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں تھے ان پہ بھی غلبہ دیا اور سب سے بڑھ کر لیڈر دنیا سے جا چکا ہے اگر نبیل اسلام کے مبارک زندگی میں یہ ہوتا تو اس میں بہت بڑی کنٹریبیشن یہ ہوتی کہ رسول اللہ کی ایک ذات ہے جب دور آئے نہیں ہو سکتی لیکن حضور کے بعد آپ کو پتا ہے منقریر زکاة کے مسئلے میں حضرت عمر ریڈی نہیں تھے وہ کہتے تھے کلمہ گو تو ہیں ہم ان کے خلاف کتال کیسے کریں بخاری کے الفاظ ہیں تو حضرت عمر بکر نے کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے زکاة بھی مال میں اللہ کا حق ہے جو اللہ کا حق توڑے گا تو وہ کفر کی کٹاگری میں فال کرے گا بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا ہمیں بعد میں یہ بات سمجھائی کہ واقعی حضرت عمر بکر اس معاملے میں صحیح تھے کیونکہ حضرت عمر یہ کہتے تھے اگر آپ ایک قبیلے سے کتال کریں گے یہ تو دوسرا قبیلہ بھی نہیں دے رہا تیسرا بھی نہیں دے رہا ایک ایک کر کے سب لوگ انکاری ہو جائیں گے پیسہ جیب کون ڈیلی کرتا ہے حضرت عمر بکر کہہ رہے تھے ہم نے ایک کو عمرت کا نشانہ بنا دیا دوسرے ویسے ہی توبہ قبول کر لیں گے اور وہ ایسے ہی ہوا ایک عمر قبیلے سے ہی جنگ ہوئی باقی لوگ دب گئے انہوں نے کہا نہیں بھئی بلکہ معافیوں مانگی انہوں نے آکے دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوئے کہ بھئی یہ کوئی غیر معمولی دعوت ہے جو اٹھی ہے یہ ویسا نہیں ہے کہ جس طرح تاریخ میں سکندر اعظم اٹھا اور اس کے ساتھ دوگ ملے اور انہوں نے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا دنیا فتح کر لی یہ کوئی انقلاب کوئی اور انقلاب یہ ہے اچھا یہ آیت جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبوسی اس لیے کیا ہے قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ تکہ باقی ادیان پر غالب کر دیں یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئے گی یہ سورہ صف میں بھی ہے اس سورت میں بھی آ جائے گی آگے چل کے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اس انتظار میں کہ زمانے کی گردش آئے اور تم دنیا سے چلے جاؤ اور پھر یہ زکاة نہیں دیں گے پہلی نظر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ علیہم دائرات السو اس بری گردش کو اللہ انہی پہ پلٹا دے ظاہر ہے جو نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے تو اللہ کا تو غصہ ہے ان پہ اللہ فرماتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گردش زمانہ کی وجہ سے اس نبی سے ہماری جان چھوڑ جائے اس گردش زمانہ کا وبال تم پہ پڑے اے نبی کے دشمنوں واللہ السمیعن علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ سارے عمال کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ بھی کیے ہوئے ہیں اور مستقبل کی حالات بھی جانتا ہے بس ظاہر ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے یہ سارے معاملات ہوں گے اسی میں تو ٹیسٹ ہے اہل ایمان کا بھی اور اہل کفر کا بھی اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ نہیں سارے پینڈو لوگ ایسے نہیں ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو واقعی عشقانِ رسول ہیں وَمِنَ الْعَعْرَابِ اور انہی دھیاتی لوگوں میں انہی آرابیوں میں انہی بادیا نشین لوگوں میں مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّقِذُ مَا يُنْفِقُ اور جو ان سے اللہ کرام میں خرچ کیا وہ مال لیا جاتا ہے قُربَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ تو وہ اس مال خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور رسول اللہ کی دعاوں کا حصہ ہمیں ملے گا وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وہ حضور کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم جتنی بھی اپنی جمع پونجی میں سے جتنا دے سکتے ہیں یا جو ابلیگیٹری زکاة ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پلٹائے گا اور دنیا میں اگر ہم حضور کے قدموں پہ یہ دین کی خاطر نشاور کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ حضور کی دعاوں کا حصہ میں ملے گا بے شک یہ واقعی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے یعنی جو ان کی خواہش ہے وہ اللہ پوری کرے گا انہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور رسول اللہ کی دعاوں کا حصہ بھی نصیب ہوگا اللہم جعلنا منہم آمین ساید خلوہم اللہ فی رحمتی ان قریب اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے انہی قبائلیوں میں بنو تمیم بھی تھے بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام مالغنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور بنو تمیم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے ذو الخویسرہ التمیمی اور وہ کہتا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ناؤذو باللہ حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلہ کاٹ دیں اس نے آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کی آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں گزر چکا ہے آیات کے اندر ابھی الاسلام نے فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ ان کی آنے والے نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا یعنی ایسا تیر جو کسی جانور کو لگ کہ ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے تو اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا خون کا نشان تو اس پہ ہوتا ہے جو اندر ہی رہے اس طرح ہی اسلام میں داخل ہوں گے اور باہر نکل جائیں گے گویا کہ انہوں نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم آدھ کی طرح تباہ و برباد کر دو اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم نے جنگ نہروان میں مولا علی کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا یعنی خوارج تو نبی اسلام فرمایتا ہے ان کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے ابو دعود میں الفاظ ہے قیامت تک سرن نسائی کے اندر مشکات کے اندر موجود ہے قیامت تک ان کی نسلوں میں خوارج پیدا ہوں گے اور ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گی یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے کافروں کو چھوڑ دے گے الٹا گیر لگاوا ہوگا اور نام اسلام کا لے رہے ہوں گے آج گل بھی آپ دیکھ لیں کئی ایسی جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں تو یہ وہی خوارج ہیں نبی اسلام فرمایا تھا یہ لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے یہ بنو تمیم کا بندہ تھا اور دوسری طرف بنو تمیم ہی ہیں جنہوں نے پرشین امپائر کے خلاف جب فائنل جنگ قادسیہ ہوئی تو وہ تو ہاتھی لے کے آگے تھے عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے وہ تو اتنی بڑی بڑی بلائن دیکھ کے گھوڑا جیسے ہی آگے جاتا تھا وہ بدک کے واپس آ جاتا تھا گھوڑے کے سامنے گھوڑا ہو اب گھوڑے پر بیٹھا با بندہ اگر جنگ کر رہے ہیں اور سامنے سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی آگئے ہیں تو گھوڑے بدک جاتے تھے تو بنو تمیم کے جو لوگ تھے ان کو ساد بن عبی وقاس نے بلایا کیونکہ یہ نڈر قسم کے جنگجو لوگ تھے ایک طرف یہی لوگ ہیں جو نبیل اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو انصاف کرو اور انہی میں وہ بھی پینڈو لوگ ہیں جو واقعی تن مندھن لٹانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جناب اپنے گھوڑے چھوڑے وہ پیدل گئے اور ہاتھیوں کے اوپر چڑھ کے ان کو گرایا اس میں کئی شہید ہو گئے آتھیوں کے نیچے بھی آگئے لیکن بنو تمیم کے لوگ جو ہیں وہ دلیر اچھا آڑ بھی یہ بنو تمیم قبیلہ عرب میں موجود ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبیل اسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ سخت گروہ جو دجال کے خلاف ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا اور ابو حریرہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ جب سے میں نے نبیل اسلام سے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے میں بھی بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں یہ بنو تمیم کہ ایک وہ رخ ہے کہ گستاخان رسول دوسری طرف یہ رخ ہے کہ نبیل اسلام کی دین کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ قیامت تک یہ قبیلہ قائم رہے گا ان کی دلیری ان کی بہادری اچھا بنو تمیم میں پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں امام ابن تیمیہ محمد عبدالوحاب اب وہ جو دوسری طرف بریلوی ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ ذلخ ویسرہ تمیمی کی اولاد ہیں ابن تیمیہ محمد عبدالوحاب وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں بخاری مسلم میں الفاظ ہے ایک گھنی داڑی وارا کھڑا ہوا جس کی تحمد آنکھ دی پندلیوں تک تھی اور آنکھیں دزیوی تھی وہ کہتے ہیں وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں اسی چکر کے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک خاندان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں بھئی بنو تمیم کے اندر اگر ذلخ ویسرہ تمیمی ہے تو بنو تمیم دجال پہ بھی سب سے بھاری ہیں بنو تمیم نے جنگ قادسیہ مسلمانوں کو جتائی ہے تو خاندان اوورال ایسا نہیں ہوتا اس میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں ایون بنو امیہ کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھ ہی تھے حالانکہ وہ سپیسیفکلی ایک خاندانی تاثب پہ جنگ ہو رہی تھی لیکن اسلام ایسا غالب تھا انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا پھر حضرت عثمان جیسے لوگ بھی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ہیں یہ بھی تو بنو مہیہ میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں تو کوئی خاندان سپیسیفکلی پورے کا پورا نہیں ہو جاتا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجورٹی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے لوگ رکھے میں شروع شروع میں جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو یہاں پہ جو بریلوی عظیرات تھے انہوں نے میرے خلاف جو بڑے بڑے اشتہار لگایا ہے اس میں لکھا ہوا ذلخویسرہ التمیمی اس کے بعد ابن تیمیہ التمیمی محمد بن عبدالوہاب التمیمی اور انجینئر محمد علی مرزا التمیمی میں انہوں نے تمیمی لائے آیا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ آپ ان سے پوچھے گئے ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں لگایا انہوں نے کہا جی آپ تو طبیمی نہیں ہیں لیکن کام ہوئی نہیں اور کام ان کے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا اس طریقے سے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک طرف منگول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنو عباس کی حکومت ختم کروائی بنو عباس پہ عذابِ الٰہی بن کے وہ نازل ہوئے جس طرح بنو اسرائیل کے اوپر رومنس ان کی حرکتوں کی ورہ سے جو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی اور اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے مسلط کی حالانکہ وہ کافر تھے صرف سبق سکھانے کے لئے اور پھر یہاں پہ بھی اس امت میں منگول مسلط ہوئے بنو عباس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا دریائے دھجلہ اور فراد جو ہے وہ کتابوں کی سہائی کے ساتھ کالا ہو گیا اور خون کے ساتھ سرخ ہو گیا لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد منگولوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار چھے سو سال پہ پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ جو اس طرز کی آخری ایک امپائر تھی آپ سمجھ لیں اس کے بعد سے تو ملک بننے شروع ہو گیا یہ آخری دو امپائر تھی ایک سلطنت عثمانیہ اور دوسری گریڈ بریٹن اس کے بعد اب تو امپائر بنتی نہیں ہے اب تو ملک ہے تو وہ انہی منگولوں سے اور ایک ہی وقت میں وہاں دیکھ لیں سلطنت عثمانیہ اور یہاں ایشیا میں مہل یہ بھی وہی منگولوں کی اولاد تو اسی پہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کعبے کو مل کے پاس سنم خانے سے یہ وہی تاتاری جو اسلام کے حکومت ختم کرنے والے تھے تو انہوں نے کئی گناہ بڑی حکومت اسلام کی اللہ طرح نے ان سے خدمت لے لی ٹھیک ہے اس میں کمزوریہ بھی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اوورال ایک مسلمانوں کی حکمرانی ٹوٹی ٹوٹی فارم میں بھی ہو بارل وہ کافروں سے اس حوالے سے بہتر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کم از کم حقوق کی پروٹیکشن ہوتی ہے آج کل کیا آپ زمانے کو نا نہ دیکھیں آج کل تو ہمارے حکمرانوں کا دین کے ساتھ لینا دینا ہی بہت کام میں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اب میرے بھائیو سورہ توبہ کی شورہ آفاق آیات آ رہی ہیں تین آیات جن کے اوپر میں بارہا مختلف اوقات میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں پچھلی جو ہماری قرآن کلاسز تھی تین سو چوالیس لیکچرز کے اندر ان میں ایک پوری قرآن کلاس انہی تین آیات کے اوپر تھی مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی اس میں میں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے اس پورے مقدمے کو بیان کیا تھا لیکن احادیث کے نمبرز یا آیات اس طرح تفصیل سے اس زمانے میں ہم نہیں بتاتے تھے وہ ویب گیم میں ریکارڈنگ ہوئی تھی پھر کچھ عرصہ پہلے ایک دیوبند کے عالم دین بندیالوی صاحب انہوں نے مجھ پر یعنی گستاخِ رسول ہونے کا اعظام لگایا گستاخِ صحابہ ہونے کا اعظام لگایا تو میں نے ان کے ریبٹل میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی سورة الحدیث کی آیت نمبر ٹین کے کونٹیکسٹ میں بس اتنے ایک ٹکڑا انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ سب کے سب لوگوں کو اس اعتبار سے بیچ میں شامل کر کے رضی اللہ عنہم وردو عنہ کی بشارتیں سناتے ہیں اور وہ آیات یہاں سے بھی اٹھاتے ہیں لیکن آدھی آیت اٹھائی یہ تین آیات میں پورا مضمون ہے سورة التوبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈ این ون اور ہنڈرڈ این ٹو یہ تین آیات کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قانونن صحابہی ہیں نمبر ون جو کامل الایمان مومنین ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سبکت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہوگئے مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی سارے نہیں جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے یہ قیامت تک سسر ہے آرڈ بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ اکرام اور علی بیعت کی وہ اس میں داخل ہے تابعیٰ کا لفظ بھی یہاں سے آیا ہے اچھا کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا صحابیت کا شرط تو انہیں حاصل ہے لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے کہ وہ ان کامل ایمان مومنین کے فالور ہیں جو سورة البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کے ایمان والے حضور کے ساتھی ایمان لے کے آتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجبائین ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں وہ بھی تابعی ہیں والذین تبعوہم بی احسان اللہ ان سے راضی لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ہو آپ لگائیں ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے قرآن پاگ میں اللہ تعالیٰ نے پالا نمبر تیس میں فرمایا رضی اللہ عنہم رضو عن ذالک لمن خشیہ ربہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے ہاں سب رضی اللہ عنہ ہوئے اللہ ان سے راضی دعائیہ کے لئے مات بھی ہے کہ راضی ہو اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا دونوں معنی درست ہے امام مسلم نے صحیح مسلم اپنے شگرد ابو اسحاق کو لکھوائی ہے مقدمے کے بعد جب 93 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کتاب الایمان میں حدیث جبریل جو جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے تھے حضور سے گھڑنے جوڑ کے انہوں نے سوالات کیے تھے اس میں امام مسلم کا شگرد چونکہ بقاعدہ کتاب تو مقدمے کے بعد شروع ہی ہے ویسے مقدمے میں بھی یدیث ہیں لیکن کتاب الایمان تو امام مسلم کا شگرد کہتا ہے قَالَ أَبُ الْحُسَيْن مُسْلِم بِن حَجَّاج الْقُشَيْرِ رضی اللہ عنہ میرا استاد مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج الْقُشَيْرِ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی پھر وہ مسلم شریف کی وہ کتاب الایمان شروع کرتے کتاب الْعُم میں امام شافید امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے حالانکہ امام حنیفہ تابعی ہے امام مسلم تو تبا تبا تابعی ہے نا ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ میری تفصیلی ویڈیو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ریکارڈ ہے المحند میں تو مقدمے کے اندر خلیل احمد سارنپوری نے علماء دیوبان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے برلویوں کے علماء آلہ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کے لیے دعائیے کے لیے مات شیخ عبدالقادر جنانی کو رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں خیر یہ ہماری ساری اسیسمنٹ ہیں باقی تو اللہ کو بتا ہے اچھے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے یعنی جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرے صحابی اس کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا رحمہ اللہ تعالی اللہ اس پہ رحم کرے بخاری مسلم میں موجود ہے جب حضرت عمر کی میت رکھی بھی تھی اور مولا علی علیہ السلام آئے تو اس میں کیا رحم فرمائے میں نے بارہا حضورت سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ آپ انقریب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے اور آپ وہ شخص تھے جس کے عمال پر مجھے رشک تھا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے کندے پر یوں کونی رکھ کے حضرت عمر کی میت پر ان سے باتیں کر رہا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے میں تو اس پہ کہتا ہوں یہ حضرت علی کا مرسیہ ہے عمر ابن خطاب کی میت کے اوپر اس طرح کہ مرسیہوں کو ہم مانتے ہیں جس میں غلوب نہ ہو تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے تو یہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ بول سکتے ہیں تو تین کہتا گریز پہلی تو یہ چوبیس کرٹ سونا اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان اسی طریقے سے صلح ادیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ و رضوان اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْحَارُ خَارِدِينَ فِيهَا عَبَدَ اور اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی اللہم مجعلنا من ہو تو میں بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے کوئی بات کی وہ کل لم وعد اللہ الحسنہ تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا وہ اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریپلائی ٹو اللہمہ بندیالوی آن صحابہ اکرام تو اس نے کہا تھا صحابہ قرآنی شخصیات ہیں تاریخی شخصیات نہیں اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراد کہہ رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ تُو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی قرآن میں تو صحابہ کے تین گروہ آئے ہیں جن کو تُو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر ہنڈرڈ میں ہیں اگلی دو بھی تو پڑھنا آیات یہاں پہ آ رہی ہے وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دیئے دوسرے ساتھی کون ہے یعنی جو قانونن صحابی ہیں جس طرح اس خبیص عبداللہ ابن عبی نے کہا بخاری مسلم میں آتا ہے اور اس کے الفاظ قرآن میں زید بن ارکم کہ حق میں اللہ نے قرآن کی عیاد نازل کی سورة المنافقون کی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو زلیل کہا زید بن ارکم جو اس وقت نوجوان تھے ٹی نیجر تھے انہوں نے یہ بات سن لی جا کے حضور کو شکاید لگائی بڑے بابے تو اتنی دلیلین نہ کرتے لیکن بچے جو ہوتے ہیں بچے تو بچہ ہوتے ہیں کلین سلیٹ ہوتے ہیں انہوں نے جا کے شکاید لگا دی نبی علیہ السلام کو حضور نے بلالی عبداللہ ابنہ بھائی کو کہ تُو نے یہ بکواس کی ہے اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی اب ایک سفید داڑی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے اور ایک ٹینیجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنیں اب نبی علیہ السلام نے تو زہر پر فیصلہ کرنا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہے تم میں سے بعض وقت کوئی چرب زبان ہوتا ہے وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے میں شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں اور بعض وقت میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو نہاک ہوتا ہے اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے مقدمہ جیتا ہے یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں بچائے گا تو بابت شاہی کوئی نہیں اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتا نہ چلے کہ کس کی آگ میں فیصلہ کرنا تو بابت شاہی کوئی نہیں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں اب زید بن ارکم ایک تو عمر چھوٹی چھوٹے بچے اگر جھوٹا پڑ دے پھر اللہ کے نبی کے سامنے پھر ایک سفید داڑی والے نے بھی جھوٹا کر دیا تو ایک مصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ سورة المنافقون کی آیات نازل کرتی اور ایکزیکٹ وہی جملے عبداللہ بن عبی کے حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے اچھا اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے میں ہاں تھوڑا سا کافلہ آگے پیچھے ہوا ہے پیچھے گیبت کرنی شروع کر دیا اس لیے ہم گیبت منع کرتے ہیں گے حضور کے ساتھ ہیں اور گیبتیں کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی اچھا قرآن میں آیاد نازل ہو گئی اب تو جناب زید بن ارکم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا تو انس ابن مالک انساری صحابی بڑے دکھی تھے زید بن ارکم بھی انساری صحابی تھے تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لئے کہ پریشان نہ ہو اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دی ہیں تو اے انس آپ کو بتا نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلی بتایا تھا کہ انسار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا اور تم سبر کرنا یہاں تک کہ حضر کوسر پر مجھے ملنا یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا تو اپنے شگیردوں کو بتایا جانتے ہو یہ زید بن ارکم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لئے یہ وہ ہے جس کے لئے صورت المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن عبیعی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لئے قرآن میں آیات نازل کر دی ٹھیک ہے اچھا آیات نازل ہوئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جازت دیں ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی عبداللہ ابن عبیعی کی خباست کھلنے کے باوجود نبی الاسلام نے اسے قانونن صحابہ کہا یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اب جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیجی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے بھئی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو چھوڑ دو جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوزے کوسر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے لوگوں کے کہنے پہ نہیں حضور خود کہہ رہے ہیں اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اسحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں اسیحابی میں انہیں حوزے کوسر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے میں کہوں گا سحقا سحقا لیمن غیر عبادی سحقا سحقا لیمن بدل عبادی ان کو مر سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان پر پھٹکار ہو اور بخاری کے الفاظ ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا یعنی یہ وہ رافضیوں ہلا نہیں ہے نظریہ کے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے منکرین زکاة مسالمہ قذاب کے ساتھی یہ وہ لوگ تھے اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کلیر کر دیا لیکن حضور اس لئے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت میں چھوڑا حضور کو تو نہیں بتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا خلوہ تصور کر لیا ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا بعد میں پھر پلٹ گئے حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے بخاری مسلم میں حدیث ایک آدمی وہی تھا صورت البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی بعد میں شاہی ہو کے مر گیا اس سے بھی سینئر صابقون الولون مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص ہجرت سے بھی پہلے جو سب سے بڑی حجرت تھی اسلام کی پہلی حجرت وہ حبشا کی تھی حجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے حجرت حبشا میں جو لوگ شامل تھے نا ان پہ حجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے اور جنہوں نے حجرت مدینہ نہیں کیوئی نا وہ حجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے لیکن حجرت حبشا والے وہ صحابہ تھے جن کو حجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینہ سے بھی پہلے حبشا حجرت کر کے تھے ان میں حضرت سیدہ امہ حبیبہ کا خامن بھی تھا عبید اللہ وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا مرتد ہو کے کفر کی موت مر گیا سابقوں الولون میں سے تھا مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا اور امہ حبیبہ کا خامن جو عزت معاویہ کی بہن تھی اس لئے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لئے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں مان گئی ام المومنین سلام اللہ علیہ آپ اندازہ کریں تو یہ اس طرح کی کٹا گری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مرافق ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے انہوں لوگوں نہیں حضور کی زندگی کے اندر آپ کے پر قاتلانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے واپسی پہ جو بخاری میں موجود ہے کہ عزیفہ بن جمان رازدار رسول تھے پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عزیفہ اور ہماری بن یاسر نے مل کے نبیل اسلام کی سواری کو بچایا تھا وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے بارہ منافقین اس موقع پہ نبیل اسلام نے حضرت عزیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے اور وہ رازدار رسول بن گئے اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت عزیفہ سے جگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں حضرت عزیفہ کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا بارہ گھر تو مجھے پتہ ہے اگر کوئی تینوہ ہے تو پھر توں ہے بیچ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں وہاں میں بھی الفاظ ہے میرے صحابہ میں بارہ منافقین ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی تو نبیل اسلام نے اس کو اوپن نہیں کیا لیکن بارہل قانونن وہ صحابہ رہے ہیں یار صحابی تھے جب ہی تو رومن امپائر کے خلاف غزب تبوگ میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے اور بعد میں بھی صرف حضرت عزیفہ کو بتایا یہ کون ہے ہمیں تو رہ سا ہے کہ ابداللہ ابن عبید ہی نہ آندہ ہے جدو منافق دا ذکر آندہ رہا تھے عبداللہ ابن عبید ہی نہ آندہ ہے باقی بھی تو تھے نا یہ نا تین سو تو اسی وقت نکل آئے جب غزب احد کے موقع پر حضور ہزار کا لشکر لے کے گئے ہیں تو تین سو تو عبداللہ ابن عبید لے آئے تھا واپس ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا گئے کہوں گے حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے میں قسم بھی اٹھا دیتا کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھیوں اور دو نمبروں اتنی بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے یہ ہو نہیں سکتا لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے آتے پیڑے اور لور بھی پیڑے اور کابے بھی پیڑے اور وہ نکل ہے تین سو دوزی وقت نکل ہے ایک ہزار میں تین سو تو ریشو پروورشن نکال لیں آپ تو پھر جو جو اسلام پھیلا اسلام کے غلبے کی بیرے سے دب دب کے بیج میں آنا شروع ہو گئے اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون جو منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ اور اہلِ مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے نا شہری بھی ہیں مَرَدُوْ عَلَى النِّفَاق اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے لَا تَعْلَمُهُمْ کہ اے نبی اور ان کے احساب تم انہیں نہیں جانتے اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں یہ عبداللہ بھائی جو ہے یہ جمعہ والے دن پہلی سب میں ہوتا تھا کہتا تھا نیڑے نیڑے جو حضور کہندہ نے سنو آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا بات بتا چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کیوئی ہے ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ وڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا دین کا لبادہ ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا تو اس معنی میں بھی اللہ تعالی مَرَدُوْ عَلَى النِّفَاق بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے جن کو تم نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی الاسلام کو بتایا لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا صرف عزیفہ بن جمان کو بتایا تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانونن صاحبی ہیں وہ وہ تو حضور کی فات کے بعد مرتد ہوئے نا جو سنندارمی میں حدیث ہے المستدل الحاکم میں حضور نے تلاوت کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ ہے نبی دیکھا ہم نے تمہیں فضا دیئے تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں پھر ساتھی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے اور وہی ہوا منکرینِ زکاة مسیلمہ قذاب کتنے عرب کے قبائل اور یرہ تین چار بندوں نے دعوے نبوت کر دیا انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوے نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑ لوگ نے اچھا پھر حضرت عفو بکر اس کے اوپر بڑے اچھے رمارکس انہوں نے دیئے حضرت عفو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ آپ بدھ پرستی کوئی نہیں کر رہا جو بھی کر رہا ہے وہ دعوے نبوت ہی کر رہا ہے اللہ کا کونسیفٹ آب نہیں ختم ہوگا اس سرزبین سے دیکھا نا پوائنٹ بھی نوٹڈ اب یہ قوم بدھ پرستی کی طرف نہیں جائے گی دعوے نبوت ہی کیا طلعہ حسدی نے کیا مسیلمہ قذاب نے کیا سجاہ عورت نے دعوے نبوت کر دیا ٹھیک ہے لیکن بدھ پرستی کی طرف نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت من نہیں جاتا اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لگنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا ٹھیک ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک وحبی چیز ہے یہ تو قسمی تو ہے ہی نہیں کوئی حاصل کار ہی نہیں سکتا حضور نے خواب دیکھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگر ہیں تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا میں نے اس پہ پھوک ماری تو وہ دونوں کنگر غائب ہو گئے یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم بھی ہو جائے گا فتنہ تو نبی علیہ السلام جب اٹھے آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا بغیرہ اس نے قاسد بیج دیا حضور کے پاس کہ اے نبی یہ جو نبوت ہے نا کچھ شیر مجھے دے دو اس کے ہم آپس میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بنا خود دعوی نبوت کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے میں تو ایک ٹیمی بھی جو ہے نا وہ بھی شیر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے اور اگر قاسد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاسدین ہیں میں انہیں قتل کروانا دیتا لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا چھوڑ دیا وہ تو پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ جمامہ میں حضرت ابو بکر نے بھیجا اور اس کا فتنہ ختم ہوا اور وہ بھی دیکھیں کہ اس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا حضرت واشی قاتل حمزہ ہائے 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 یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی اور جب بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے واشی کو قتل کیا انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب سید شوہدہ اور اسلام کے بدترین دشمن مسیلمہ قذاب کو اس کو بھی میں نے قتل کیا اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی خدم نبوت پر ڈاکہ مارے دعوے نبوت کرے تو اللہ نے کیسا بیلس کروا دیا اچھا لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزاری ہے انہیں ایکسیپٹس ملی کوئی نہیں کیونکہ جو دو تعبین ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گے تو وہ بلکل ایک کونے میں بیٹھے گھر کے جیسے مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے ہم سمجھے مشکیزہ پڑا تو وہ تھے وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا ابشید ہے نا ٹھیک ہے نا یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو ظاہر ہے وہ بخاری میں آیا حضور نے بھی کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرو پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے اللہ نے بیلس کروا دیا ہے مرنے سے پہلے اب وہ کہتے ہیں نا حضور کو یہ چیرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا وہ ان کے دل میں تھا اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا تو یہ ایسے پکے منافق ہے کہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے سنعذبہم مردین ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے دنیا میں زلت کا عذاب وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا مسجد درار انہوں نے بنائی تھی وہ اللہ نے وہ تڑوا دی حضور کو کہہ کے کہا نہ تو اس میں نماز پڑھ نہیں ہے یہ مسجد درار ہے میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آج ہے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام میں یہ ساری مسجد دراری بنی نہیں ہے یہ ساری تڑوا دی جائیں ثم يردون الى عذاب عظیم پھر انہیں لٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف قیامت کے دن کے عذاب کی طرف یہ دوسری کٹیگری ہوگی منافقین کی قانونن صحابہ لیکن اندر سے منافق نبیل اسلام کو بھی بارہ مندوں کے نام بتائے گئے باقیوں کے نہیں بتائے گئے وہ بھی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور وہ بھی صرف عزیفہ کو انہوں نے بتائے بات کے لوگوں کو نہیں بتائے ظاہرہ و رازدار رسول تھے اب تیسی کٹیگری آ رہی ہے و آخرون اعترفوا بظنوبہم اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیے یہ ہیں وہ ڈیلے مسلمان یعنی میں اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے مقابلے پر ڈیلے مسلمان جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں کمزوری ہے وہ اپنے گناہوں کا اطراف بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ایسی انہیں پکے مسلمان نہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے تو اطراف کرتے ہیں اور انہوں نے اچھے اور برے عمال ملا دیئے میں یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی کبار ہو جاتے ہیں ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیج میں اور اچھے عمال بھی کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالی ان کی طرف توجہ فرمائے گا یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آگے تو اللہ تعالی ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ وہ تیسی کٹا گریہ یہی وہ تیسی کٹا گریہ جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف جنگ سفین میں جو لوگ شامل ہوئے اے تو ایسے بہت تھوڑے لوگ تھے صحابہ میں سے تو اکا دکا لوگ تھے زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ لیکن بارال صحابی ہیں وہ لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر سابقون اور اولون کا ذکر ہوا باقی کسی کو شوق ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لیں reply to علامہ بندیالوی on صحابہ اکرام تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تُو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑے ہی مل رہا ہے کُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سورة الحدیث سے قرآن میں تین اصحاب کٹیگری میں آئے ہیں وَكُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وہی ہیں جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں ورنہ تو یہ کیا قرآن قرآن سے ٹکر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے سورة تعبہ تو آخر میں نازل ہونا لیے لیے سورة ہے بہاری مسلم میں آیا تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور بھی پریکٹیکل ہمیں نظر بھی آ گیا کُلَّم وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ان لوگوں کے لیے جو پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے ہیں ساروں کے لیے بشارت نہیں ہے تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں صحابہ اکرام کی کہتا گریز ہے ہجرتِ مدینہ سے پہلے ہجرتِ مدینہ کے بعد سلحہ دیبیہ سے پہلے سلحہ دیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد یوں درجہ بدرجہ ہے وہ صورت الحدیث کی آیت نمبر جو ٹین ہے نا اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مسلم شریف میں اور پوری تفصیل آئی ہے تفصیل ابن کسیر میں مسندِ احمد کے حوالے سے کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا اور کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی موجود ہے وہاں انہوں سے مس ہینڈلیگ ہوگی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلم نہ اسلم نہ کہنے کی بجائے کہ ہم اسلام لائے اسلام لائے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے اور دین سے پھرنا وہ اپنے پرانے دین انہی بدپرستی سے پھر گئے حضرت خالد ابن ولید نے اس کی انٹرپیٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام چھوڑ گئے مرتض ہو گئے اگرچہ باقی صاحبہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح نہ کرو انہیں قید کر لو حضور سے فیصلہ کروائیں گے ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے وہ لاکھ پیٹتے رہے کچھ لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کر دیا اور باقی جو صاحب تھے انہوں نے اپنے حصوں کے لوگوں کو چھبا کے رکھا انہیں نہیں قتل کیا اسی موقع پہ حضرت خالد ابن ولید نے عبدالرمان من عوف کو گالی دے دی تھی جو مسلم شریم میں آیا سکس فور ڈبل ایٹ نمبر حدیث اور انہوں نے آگے حضور کا شکایت کی بخاری میں الفاظ ہیں جب حضور تک شکایت پہنچی اس حوالے سے کہ یہ حضرت خالد نے قتل کیا آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد کی اس عمل سے میں بھری ہوں یہ خود جواب دیا اور پھر حضور الاسلام نے وہ جو قتل ہوئے تھے سب کی دیت ادا کی سو سو ہونٹ ہاں آن نے ٹیڈنڈ نہیں بز لے کو چھوڑا ظاہرہ مسلمان قتل ہوئے تھے تو حضرت خالد پھر پشتاتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا یہ گناہ تو مجھ سے دھول جاتا حضور کو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ اب دیکھیں دوسری تو عبدالرمان بن عوف کی للایت دیکھیں وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہے لیکن لشکر کا سپہ سلار عزر خالد ہے کیونکہ وہ جنگی مہارت رکھتے تھے حضور نے میرٹ پہ فیصلہ کیا سینیلٹی کو چھوڑ دیا اور نیچے کے لوگ کی مہارت بھی دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا سینئر ہوں یہ بعد میں بندہ ہے آگے کیوں نکل گیا یہ اب ابھی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی سینئر ہے یا جونئر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی دار ارکم کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ دیکھنا ہے کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے اس کو کونسی ڈیوٹی سائن کرنی ہے ورنہ مجھے بتائیں عبدالرمان بن عوف کے اوپر خالد بن ولید کو لگا دینا یہ زمین و عثمان کو ملانے والی بات ہے عبدالرمان بن عوف پہلے دس مسلمانوں میں سے ہے عشرہ تم مبشرہ ہے آپ کو حضرت علی تو نظر آتے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ جب حضور نے دعوی نبوت کیا ہے اس وقت تو حضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی آٹھ سال کا بچہ تلوار چنا سکتا ہے کیا اس وقت حضور کی حفاظت کون لوگ کرتے تھے عبدالرمان بن عوف سادی بن عبی وقاس یہ اس وقت بڑی عمروں کے تھے حضرت علی تو بعض میں مدانے عمل میں آئے جب آپ ینگ ایج میں پہنچے ہیں شروع میں جنہوں نے حضور کی حفاظت کی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں حضرت حمزہ اس لیے پھر حضور کو اتنا غصہ آیا مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹا آپ نے فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے اب تو عہد پاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا میرے عبدالرمان بن عوف نے جو ایک مد گندم خیرات کی ہے چھے سو گرام اس کے آدھے تین سو گرام یعنی ایک مٹھی گندم عبدالرمان بن عوف خرچ کرے اور تُو ساڑھے سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عود پہاڑ اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تُو عبدالرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار ساڑھے سات کلومیٹر تو چھوڑ دیں اتنے سے ایریے پہ اگر پتھر ہو اور اس کے برابر سونا آپ کیلکولیٹ کریں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں ساڑھے سات کلومیٹر تو کوئی دنیا کمپیوٹر بھی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا اتنا بڑا فرق ہے حالانکہ عزد خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن سولہ و دیویہ کے بعد ہوئے ہیں یہ دونوں کٹھے ہوئے تھے عمر بن آس اور خالد بن ولید وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے بیزتی کروا کے نجاشی سے نئے والے کیے تھے ان کے اور یہ یہاں سے جا رہے تھے دونوں ملے لے انہوں نے کہا واللہ یہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ غیبی مدد ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان پر غلبہ پاسکتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے باوجود نبی الاسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا کہ اب تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دونا اب درمان میروف کا مقاولہ نہیں ہو سکتا اچھا سبس سلار خالد بن ولید ہے اور انہوں نے ولید پوری زندگی کیا ان کو کروڑوں سال کی زندگی بھی مل جائے اب درمان بن آف جیسا عمل کاری نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے مرتبہ اپنی جگہ ڈیوٹی اپنی جگہ وہ تو نبی الاسلام میرٹ کے پر فیر اور یہی پھر میرٹ عزت ابو بکر نے کیا ہے عزت عمر نے مخالبت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ سعید بن ابی وقاس ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر خالد بن ولید کو لگا رہے ہیں جرموک میں ان کا ہاں خالد ہی ہوگا کہ ابو بیدہ تو امین الامت انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب فتح ہو جائے گی پھر گورنر اسی کو لگاؤں گا لیکن جنگ میں خالد جیسا تیز بندہ کوئی نہیں ہے خیر وہ پھر حضرت وقت فوت ہوئے تو حضرت عمر نے پہلا خاتی یہ لکھا کہ خالد عوضے سے محضور خیر اس میں بھی حکمت تھی وحضرت عمر کا جو ڈیسین تھا اس نے پے کیا ایک بت پرستی تو ٹوٹ گئی کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے تو حضرت عمر کا ڈیسین جو ہے اس کی ایک وہ والا ایسپیکٹ بھی ہے سوچنے والا بارل نبیل اسلام نے عبدالرمان بن عوف کی فیور میں حضرت خالد کو اتنے سخت الفاظ کے اب مجھے بتائیں یہ تو کمپیریزن ہو رہا ہے خالد بن عولید اور عبدالرمان بن عوف کا جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے میں خالد بن عولید اب جو لوگ فتح مکہ پہ تو لقاں ہیں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت علی یا امار بن یاسر کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا وہاں تو کئی عود پاڑ چاہیے ٹھیک ہے زمین عثمان کا فرق ہے اس حوالے سے پھر ہم نے موقف رکھا تھا کہ یار اللہ کے بندوں اصحاب جمل جو ہیں وہ چوبیس کیرٹس ہونے وہ صابقوں والاولون ہیں حضرت علیہ زبیر سیدہ عائشہ علیہ السلام اجمعین اس لئے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب کی ہے حضرت علیہ بھی توبہ کر کے فوت ہوئے حضرت علیہ زبیر بھی معافی مانگ کے فوت ہوئے حضرت علیہ عائشہ تو پوری زندگی روتی تھی لیکن جو اصحاب سفین ہیں ان کا معاملہ تو ان میں تو کوئی بھی صابقوں والاولون میں سے نہیں ہے بارال ایک تلق پہلو ہے اس پہ جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میرے خیال ہے انہی آیات کے اوپر ہم اسے ایک انگروڑ کرتے ہیں یہ تین آیات متقاضی تھیں کہ میں تفصیلی اس کے اوپر بولوں ان کو اس طرح چیپلی ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے ان کے اوپر تفصیلی گفتگو تھی باقی کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ جو پورا مقدمہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہ فراد ہیں نہیں وہ قرآن کی سپورٹ میں ہیں قرآن بتا رہے ہیں مولا ساکسا بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ قرآن دستہ پہ ہے کہ کیڑا کیڑے لیولتے آندھا ہے جڑا کوئی تھلے آندھا ہے تو قرآن دستہ ہے کہ وہ تھلے لیولتے ہیں جنہوں قرآن کہنا ہے ہوتے لیول دا ہوتے لیول دا ہی ہے اور بخاری مسلم اس کے اوپر اور روشنی ڈالتی ہے اور بالکل کرسٹل کلیر ہو جاتا ہے کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ جمل صفی نہروان کے حوالے سے بھی اور باقی تفصیلات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے گلت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و توبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر